بیہار کی سیاست میں لیلن سنگ اور جنتا دل یونائٹیٹ کی جو میٹنگ ہے اس پر سب کی نگاہ ہے کہ آخر کار اس میٹنگ میں کیا ہونے والا ہے بہت سے لوگ تو ایسا کہہ رہے ہیں کہ مکمتر نتیش کمار ایک بار پھر سے پاسا یعنی پالا جو ہے وہ پلٹ دیں گے لیکن ان ساری خبروں کے بیچ ایک بات سب سے بڑی جو خبر وہ سامنے آ رہی وہ یہ ہے کہ راجیو رنجیرورف لیلن سنگ جو جنتا دل یونائٹیٹ کے راشتری ادھیکش ہیں وہ استفاہ دینے پر اڑ گ ہیں اور وہ خود ہی کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں راشتری ادھیکش کا پد نہیں چاہیے اور ابھی جو میٹنگ چل لی ہے راجزانی دلی میں جو شروع ہوئی ہے اس میٹنگ میں یہ بات آنی تی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ راشتری ادھیکش لیلن سنگ کو ایک طرح سے ریپلیسمنٹ کیا جا رہا ہے اور وہاں پر کسی دوسرے جنتا دل یونائٹیٹ کے نیتا کو راشتری ادھیکش کی ذمہ داری سوپی جائے گی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے میڈیا کے سامنے لیلن سنگ ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ صرف میڈیا کے لوگوں کی طرف سے بات اڑھائی جا رہی ہے اور لیلن سنگ نے خود بھی پریس سے بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ اگر استفاہ دینا ہوگا تو آپ لوگوں سے مشورہ کر لیں گے لیکن آخر کار اچانک ہو کہا گیا کہ کل سے لے کر کے یعنی بارہ سے چودہ گھنٹے کے اندر جو سیاست ہے وہ پلٹی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پٹنا میں بیٹھے ہوئے ایک رسوک والے ویکتی راجمیتی میں جن کا بڑا ورچسپ ہے بڑی لوگ پریت ہے اور وہ ان دنوں مہا گھڑ بندھن میں شامل ہیں ان ساری چیزوں کو لیڈ کر رہے ہیں انہوں نے لڑن سنگھ کو فون کیا اور کہا کہ جس طرح سے اٹکلے لگائی جا رہی ہے جس طرح سے باتیں ہو رہی ہے ایسے حالات میں آپ کو استفاہ دے دینا چاہیے یہ اچھا رہے گا آپ کے لیے بھی پارٹی کے لیے بھی اس لیے کہ آپ کو بھی دوہزار چوبیس کا لوگ سبت چناؤ لڑنا ہے تو ایسے حالات میں لڑن سنگھ نے ان کی بات نہیں کاٹی اور کہا یہ جا رہا ہے کہ راشت کے کارکارانی کی جو مٹنگ چل رہی ہے اس میں وہ مکمترین ڈتیش کمار کے سامنے اپنا استفاہ دیں گے اور اس بات پر کہیں گے کہ ہمیں پارٹی کی جو ذمہ داری ملی تھی اسے چھٹکارہ دیا جائے اس لیے کہ دوہزار چوبیس کا جو چیلنج ہے نڈیندر موڈی کے سامنے وہ بہت بڑا ہے اس لیے اس چیلنج کو ہم قبول کرنے کے لیے منگیر جائیں گے اور وہاں سے لوگ سبھا کا چناؤ لڑنا ہے تو ایسے حالات میں پارٹی کارکارتاؤ ہوں کے ساتھ اور اپنے لوگ سبھا کے درمیان لوگوں سے ملنے جلنے کا جو سمیہ ہوگا وہ بھی کم پڑے گا تو ایسے حالات میں سنگٹھن کا کام نہیں ہو سکتا ہے تو اس طرح کا بہانہ بنا کر کے اس طرح کی باتیں کہہ کر کے سیاسی طور پر راجیو رنجرو فلانسنگ یہ تائم آنا جا رہا ہے کہ وہ جنت عدل یونائٹیٹ کے راشتے ادھجپت سے استفاہ دیں گے اور یہ جو میٹنگ ہے سب سے اہم ہے سب کی نگاہ اسی بات پر ہے کہ آخرکار مکمتری نتیش کمار سیاست میں وہ کرتے ہیں جس کے بارے میں کسی کو اندازہ نہیں ہوتا ہے خود بھی اس کے آس پاس بیٹھے ہوئے جو نیتہ ہیں کارے کرتا ہے انہیں بھی اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ مکمتری کیا فیصلہ لینے والے ہیں اور یہ فیصلہ لرن سنگھ کے راشتے ادھجپت سے والی جو قسمت ہے اس پہ ہونے جا رہا ہے حالانکہ دو سال کا کاریکار لڑکا مکمل ہوا ہے تھوڑا سا اور بچا ہوا ہے لیکن چناوی سال ہونے کی وجہ سے ایسا کہا جا رہا ہے کہ جس طرح سے ذاتی اد ادھج گرنہ کی ریپورٹ آئی اس کے انسار راشتے ادھج کا چناؤ ہونا ہے اس لیے کہ مکمتری نتیش کمار نے خود ہی کہا تھا کہ جس کی جتنی حصہ داری تیہ ہوگی وہ اسی ادھار پہ ہوگی جس طرح سے ذاتی ادھج گرنہ ہم نے کرائی لوگوں کو بتایا کہ کس کا کتنا سیاسی حق ہونا چاہیے شرچنک حق ہونا چاہیے یہ ساری چیزیں ان سارے معاملے اوپر نگاہ ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ راجیو رنجن لنہ نسنگھ نے استفاہ جو د جنتا دل یونٹیٹ کا راشتے آدھج آج چل لیا جائے گا